تو یہاں بھی آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس سائل کے اوپر آئے ہیں اس سائل کا نام ہے سینڈ سپیڈ اسلام علیکم میرا نام ہے سلیم رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے ویلوگ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی مجود ہوں میں سائل سمندر پہ یہاں پہ میرے بیک سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت قسم کے مناظر آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس سائل کے اوپر آئے ہیں اس سائل کا نام ہے سینڈ سپیڈ یہ سینڈ سپیڈ بیچ کے نام سے مشہور ہے کافی خوبصورت بیچ ہے اور کراچی کے لوگ یہاں کا ویزٹ کرتے رہتے ہیں انجوئے کرتے رہتے ہیں کیونکہ بہترین قسم کے یہاں پہ مناظر ہوتے ہیں اور کافی خوبصورت جگہ ہے تو یہاں پہ کیا کیا سہولیت ہوتی ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پہ آویلبل ہوتی ہیں تمام چیزیں اسی ویلوگ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کراچی شہر سے تقریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر کی دوری کے اوپر مجود ہے یہاں پہ آپ موٹر بائک پہ آ سکتے ہیں تو آج کے ویلوگ میں ہم موٹر بائک پہ آئے ہیں میرے ساتھ کچھ میرے دوست بھی ہیں تو تھوڑا سا انجوئے کرتے ہیں تمام مناظر آپ دوستوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ دوستوں کو آج کا ویلوگ مکمل طور پر سمجھ آ سکے اور یہاں کے جو مناظر ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھا سکوں تو آئیے پھر آج کا ویلوگ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ تمام ناظرین کو ویلکم بیک کہتا ہوں تو بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈ سپیڈ کے خوبصورت مناظر آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے پانی میں چلتے ہیں اور اندر میں آپ دوستوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پہ انجوئے کر رہے ہیں اور فیملیز وغیرہ یہاں پہ آئیوں ہی ہیں تو سیدھا اندر چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سینڈ سپیڈ کا جو نظر آ رہا ہے وہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا تو سیدھا ابھی اندر چلتے ہیں ناظرین تو ابھی میں پانی میں آ چکا ہوں یہاں پہ میرے بیک سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت کیسن کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اللہ شکر ہے سنائیں مزہ آ رہا ہے انجوئے کبھی مزہ آ رہا ہے انجوئے کھوٹ کر رہے ہم لوگ یہاں بھی کہاں سے آئیں ہم لوگ کمبالوڑا یاری اچھا تو دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین نے ان کو کیا مشورہ دیں گے یہاں پہ آئیں وہ یا کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے مسئلے مسائل تو کچھ ہے نہیں یہاں پہ الگی یہاں پہ الگی ایک ماہو لے بندے مزہ لینے کے لیے آتے ہیں ایک طریقے سے اپنا تھکاوٹ جس کو اپنی کرنی ہے آپ کو تھکانا ہے یہاں آج ہے مزے کے ساتھ تھکانا ہے ابھی آپ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یا دوست آئے ہوئے ہیں دوست آئے ہوئے ہیں زیادہ طرح آتے ہی دوست آباب ہیں فیملی کے ساتھ کم ہی آتے ہیں اچھا اچھا جیادہ طرح انجوئے کرنے کے لیے دوست آباب کے ساتھ ہی ہم لوگا یہ برج خلیفہ کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ بنا لے ہم اگر بن سکے مجھے یہ برج خلیفہ یہ تھوڑا سا ہمارشل صحیح لگ رہے ہیں مجھے ابھی وہ بن چکا تھا ابھی وہ بن چکا تھا یہ ابھی بن رہے ہیں اچھا 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 تو نہیں ہے کہ وہ بھائی جو ہوں وہ تھوڑی زیادہ محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ میری انویسٹمنٹ ہے اچھا اچھا اس کے بیچ کے بارے میں باتائیں سینڈ سپیٹ کے بارے میں باتائیں کیسے لگ رہے ہیں آپ پہن سے آئے ہیں ہم لوگ یہ پاس ہی ماریپور سے آئے ہیں لیکن بہت اچھا لگ رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے اور آج انجوائے ہو رہے ہیں کیونکہ موسم کے ساتھ ساتھ انجوائیمنٹ ہوتی ہے آپ کو بتا ہے اور جیسا موسم ہے اور ایسا ہی آج بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں اچھا یہ جو بھوڑ ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کسی حساب سے یہ چلتا ہے کتنا کرایا ہوتا ہے سر اس کے بارے میں چلتا ہے اچھا آسان روپیز 160g کم سے کریں مدین اللہ جو بھی ہمارے ڈیو ویڈیو Speedau اچھا کہ اس سہل کے اوپر اتھا ہیں تو کس طرح سے وہ آئیں اور کون کون تھی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے اگر وہ بیچ پہ آئیں گے سب سے پہلے سفائی کا خیال رکھیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں کانہ گاتے ہیں جو مطلب اپنے ساتھ کچھ رہ لاتے ہیں سب سے پہلے سفائی نسلیمان ہے امار اسلام بھی اس بارے میں کہتے ہیں اور دوسری بات یہاں پہ لائپ گارڈ موجود ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ عمل کریں تو آپ لوگوں کو گائی کریں کہ اگر کوئی موجود نہیں ہے تو آپ کو پانی کے اندر خرش کرنا ہے پانی کے اندر جانا نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں سینڈ سپیٹ بیس کے اوپر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہرٹس بگرہ کا ہوتا ہے جنہیں کہ جو کیمپس بگرہ ہوتے ہیں اس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو کیمپس ہیں وہ بھی آپ کو آویلپل ہو جائیں گے تقریباً پانچ سے دس ہزار کی جو کیمتیں ان کی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ آویلپل ہوتے ہیں کیونکہ کافی بڑا بیش ہے یہ سینڈ سپیٹ بیش اور اس کے علاوہ جو ہیں کافی بہترین قسم کے مناظر ہوتے ہیں پانی جو ہے وہ کافی ساپ سترا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ریت ہے وہ ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہ پتھر وغیرہ نہیں ہوتے آپ جو ہیں آرام سے اندر جا سکتے ہیں اس سیٹ کو بر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیگراؤن کے اوپر پورا جو سمندر کا نظارہ ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا آرام سے آپ یہاں پہ نظارہ کر سکتے ہیں اور آج کے ویلوگ میں میری کوشش تھی کہ یہاں کے تمام مناظر بھی آپ دوستوں کو دکھائے جائیں اس کے علاوہ جو بھی تھوڑی بہت انفرمیشن ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کا ویلوگ لازمی اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلدی اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے thank you so much for watching my videos اللہ حافظ